اچھا ذرا انجینئر محمد علی مرزا نے فضائل اعمال کے اوپر ایک اتراز یہ کیا ہے کہ فضائل اعمال کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مزرگ نے ایک رات میں آٹھ قرآن پاک ختم کیے تو اس بارے میں بھی ذرا وضاحت کر دیں دیکھیں اس میں بھی وہی بات ہے کہ یہ اس طرح ممکن ہے اس سے زیادہ بھی ممکن ہے ممکن بئی مانا کہ اللہ قادر ہے باقی اگر کسی کو اس واقعہ کے ثبوت پر تسلی نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں نہ مانے انکار کریں لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ سیرے سے ممکن ہی نہیں اگر کہے گا ممکن ہی نہیں تو اس کا مطلب وہ کہنا چاہتے ہیں اللہ قادر نہیں تو مرزا تو خیر فضائل اعمال کی اس بات پر اتراز کرتا ہے لیکن حقیقت میں مرزا یہ بھی نہیں مانتا کہ ایک رات میں بھی پورا قرآن پڑھا جا سکتا ہے مرزا اس کا بھی ممکن ہے اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا عمل صحیح سند کے ساتھ ترمزی کے اندر موجود ہے لیکن سند نہیں ہے صحیح سند دوسری کتابوں کے اندر موجود ہے مرزا مانتا بھی ہے صحیح سند کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا عمل موجود ہے ایک رکعہ میں انہیں پورا قرآن ختم کیا تھا یہ ان کا عمل موجود ہے اور مرزا اس پر بھی اس کو تسلی نہیں کہتا ہے ایک رکعہ میں ختم نہیں ہو سکتا ایک راہ میں ختم نہیں ہو سکتا اب یہ روایت آ دی صحیح سند کے ساتھ آ دی مرزا اس پر سند پر کوئی اتراز ہی نہیں کر سکا مرزا اتراز نہیں کر سکا سند پر پھر اس نے کیا کہا کہتے ہیں کہ سند تو اس کی ٹھیک ہے لیکن پھر درائیت تک بھی دیکھا جائے گا اس روایت کو یعنی پہلے تو سند پر اتراز سند پر اتراز کر دیتے ہیں جب اس نے دیکھا سند پر اتراز نہیں ہو سکتا اب درائیت شروع ہو گئی چودہ سو سال میں کس محدث نے کس فقی نے اس روایت کے اوپر لکھا کہ درائیتاً یہ روایت صحیح نہیں ہے آخر مرزا سے پہلے بھی تو یہ روایت موجود تھی محدثین لیکھ رہے تھے کسی محدث نے اتراز کیا کہ یہ روایت درائیتاً صحیح نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ میری اکل نہیں مانتی اور درائیتاً یہ روایت صحیح نہیں ہے اس سے میں نے کسی محدث کو خیال نہیں آیا اس لیے سیدنا عثمان وزیرانوں کا عمل موجود ہے اور بھی کئی سرے تامعین اور محدثین کا عمل موجود ہے کہ وہ ایک رات میں بلکہ رات کے کچھ حصے میں پورا قرآن کریم پاڑھ لیا کرتے تھے اور ایک رات کے اندر کئی کی ختم یہ بھی موجود ہے محدثین کا عمل موجود ہے تو اس لیے یہ بات کوئی اتراز کی بات نہیں وہی بات پھر میں دوبارہ کہوں گا کہ ادھر مرزا اتراز کر رہا ہے مذہب اڑا رہا ہے کہانی کہہ رہا ہے جب بارہ سو سال کی بات آتی ہے امام مہدی والی وہاں کیا کہتے ہیں یہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں تو مجھے یہ بتائیں ایک رات میں آٹھ ختم یہ کفر اسلام کا مسئلہ ہے وہاں کہتے ہیں اس کو جھگڑا نہ بناو یہاں کیوں جھگڑا بنا رہا ہے وہاں کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی قدرت سے کوئی بائید نہیں تو یہ اللہ کی قدرت سے کون سا بائید ہے اللہ ایک رات میں آٹھ ختم قرآن ایدریم کے آر قتم کرنے کی قدرت دے دے اللہ کی قدرت سے تو admin وہاں اگر وہ معاملہ اللہ کی قدرت سے بائد نہیں یہ بھی اللہ کی قدرت سے بائد نہیں وہ اگر کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے تو یہ بھی تو کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے یہ اللہ کے علاقہ اصول کیوں کیوں ہے یہ مرزے کی منافقر ہے جب فضائر آمال کی بات آتی اصول دور ہوتا ہے اپنے ایبوں کی بات آتی اصول بدل جاتا ہے مجھے